بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید سب خریت سے ہوں گے میرا نام حیطیق احمد آج ہے ہماری فوٹو شاپ ٹریننگ کی کلاس نمبر سیون اور آج کس کلاس میں ہم سیکھیں گے بہت ہی ایک انٹریسٹنگ ٹول اور میزنگ ٹول ہے کلون سٹیم ٹول کیسے آپ نے کلون کرنا ہے اوبجیکٹس کو ٹھیک ہے اور بہت سی اس میں کچھ کمپلیکس چیزیں بھی ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آل رائٹ تو میرے لیٹوپ کی سکرین پہ آ جائیں ٹول بار میں یہاں نیچے آ جائے تو یہ آپ کے پاس دیا گیا ہے کلون سٹیم ٹول جس کی شاٹ کٹ کیا آپ کے پاس کیا ہے اچھا کلون سٹیم ٹول بیسیکلی کرتا ہے کیا ہے کہ آپ کی ایمج کے جو پکزلز ہیں ان کو کوپی کرتا ہے اور آپ ان پکزل کو کیا کرتے ہیں کسی اور جگہ پہ جا کے پینٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے سیمپل اچھا اب جیسی آپ کلون سٹیم ٹول سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کے کرسر کی شیپ کچھ یوں آ جاتی ہے ٹھیک ہے نا اب یہ اسی طرح برش ٹول کی طرح جی اگر آپ نے اپنے جو برش کو چھوٹا بڑا کیا تھا ہم نے سکوئر بریکٹ کی مدد سے تو کلون سٹیم ٹول میں بھی اگر آپ چھوٹا بڑا کرنا چاہ رہے ہیں تو سکوئر بریکٹ آپ یوز کر سکتے ہیں لیفٹ پر پیس کریں تو چھوٹا ہو جائے گا اور اگر رائٹ سکوئر بریکٹ پیس کرتے ہیں تو یہ بڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب کسی ایمج کے اوپر ایمپلیمنٹ کرتے ہیں تو میں یہاں سے ایک ایمج ہے لیٹس پوز دس وان ٹھیک ہے اب اس میں بیسکلی دیکھیں تو ہمارے پاس ایک یہ بوٹ دی گئی ہے ٹھیک ہے اب کلون سٹیم ٹول میں فرسٹ اف آل آپ کیا کرتے ہیں اپنا سورس پائنٹ ڈیفائن کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہمارے پاس یہاں دیکھیں لیئرز کے پینل میں بیگراؤنڈ لیئر ہمارے پاس دی گئی یہ آپ کے پاس ایک بیگراؤنڈ ہے جو نارمل لیئر آپ کو جو میں نے بتایا تھا جب آپ بھی کوئی لیئر لیتے ہیں کوئی بھی ایمج آپ لیتے ہیں تو فرسٹ اف آل آپ کے پاس ایک بیگراؤنڈ لیئر آتی ہے ٹھیک ہے نا اب میں چاہ رہا ہوں کچھ بڑی کر لیتا ہوں یا لائک اگر میں رائٹ سکیر بیکٹریس کرتا ہوں تو یہ بڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے اور جتنی ہمارے پاس یہ بورٹ ہم بڑی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اب اگر میں یہاں پہ سیدھا آکے کلک کرتا ہوں تو یہ کیا کہتا ہے could not use the clone stamp because the area to clone has not been defined آلٹ click to define a source point تو کہہ رہا اگر آپ آلٹ کا use کریں اور ایک source point define کریں فال اگر میں اس بورٹ کو source point define کرنا چاہ رہا تو اس کے اوپر آکے میں کیا کروں گا آلٹ پہ ہولڈ رکھ کے جیسے میں آلٹ پہ ہولڈ رکھوں گا کرسر کی شیب دیکھیں چینج ہو گئی ہے اور ایک بار آکے آپ کلک کریں اب آپ کا یہ کیا ہو گیا source point define ہو گیا اب جیسے source point define ہو گیا دیکھیں اب میں اس کو سائیڈ پہ لے کے آ رہا ہوں تو آپ کے اس سرکل کے اندر بورٹ شو ہو رہی ہے اب جس جگہ جا کے آپ نے اس بورٹ کو پیسٹ کرنا ہے فارک زمپل اگر میں چاروں میں یہاں پہ آکے اس کو پیسٹ کروں ایک بار آکے یہاں پہ کلک کرتوں دیکھیں آپ کی بورٹ وہاں پہ پیسٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا اوکے اسی طرح اگر میں چاہ رہا ہوں کہ میں یہ چھوٹی سی جو بورٹ اس والی بورٹ کو ٹھیک ہے اس والی بورٹ کو میں source point دانا چاہ رہا ہوں تو اس پہ آکے آلٹ پہ کلک کیا ٹھیک ہے جیسے کلک کیا تو آپ کا source point define ہو گیا تو آپ کا cursor میں وہ بورٹ اب شو ہو رہی اب جسے گا آپ نے اس کو لے کے جانے اگر میں یہاں لے کے آتا ہوں دیکھیں جسے گا پہ بھی آپ کی بورٹ آ گئی ہے ٹھیک ہے نا اچھا اب اس image میں آکے ہم clone stamp implement کرتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں جو ہمارے cursor میں وہ پچھلا clone شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور cursor میں صحیح ہے اب یہاں پہ آکے میں اگر اس بورٹ کو copy کرنا چاہوں means کہ اس کو data اٹھانا چاہوں تو آپ source point define کریں let's suppose اگر سے کی shape میں بڑی کرتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے اور میں اس بورٹ کو کیا کرتا ہوں یہاں سے تھوڑا سور بڑا کر لیتے ہیں آلٹ پہ کلک کرتے ہیں source point define کر لیا ٹھیک ہے اب آپ چاہیں تو background layer پہ بھی رہ کے اس کو paste کر سکتے ہیں plus اگر آپ چاہیں تو یہاں سے ایک new layer لے کے نا اس کو یہاں پہ بھی new layer پہ اپنی clone کو paste کر سکتے ہیں like this ٹھیک ہے نا ok similarly اگر میں اس کو دوبارہ سے یہاں پہ آلٹ پہ ہلڈا کر کے copy کرتا ہوں but اب یاد رکھیں کہ آپ layer 1 پہ ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک چیزہ آپ نے سمجھنی ہے let's suppose اگر آپ کی پاس 5-6 transparent files ہیں means کہ اس طرح کچھ جتنی بھی ہیں ٹھیک ہے نا اور basically جو آپ کی پاس really میں جانا وہ آپ کی پاس background ہے آپ چاہا رہے ہیں کہ آپ جو transparent file کے اوپر رہ کے clone کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب اگر میں اس کے اوپر رہ کے clone کروں تو data نہیں اٹھا سکتا ٹھیک ہے نا اس کی reason کیا بیسیکلی آپ یہاں اوپر آ رہے ہیں تو آپ کی پاس یہاں پہ sample لکھا ہوئے all layers ٹھیک ہے اگر آپ کی پاس by default current layer ہوگا ٹھیک ہے آپ نے یہاں سے اس کو کرتا ہے all layers جیسے آپ all layers کریں گے اب آپ یہاں مرضی سے چاہیں data اٹھا سکتے یہاں سے چاہیں تو آپ data اٹھا لیں اور یہاں پہ پہ paste کریں ٹھیک ہے اگر یہاں سے میں کرتا ہوں current layer current layer کرتا ہوں اگر میں یہاں سے data اٹھانا چاہوں تو نہیں اٹھا سکتا اب دیکھیں میں یہاں سے alt پہ click کروں بٹ وہ data نہیں اٹھا رہا کیوں کیونکہ آپ کے پاس یہاں transparent layer ہے اگر یہاں سے آپ all layers کر دیں آپ جس مرضی transparent layer پہ layer 1 پہ ہیں آپ جتنا مرضی یہاں سے data clone کرنا چاہیں آپ clone کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ transparent layers کے نیچے آپ کے پاس کون سی background layer تو جب all samples کریں گے بے شک آپ transparent layer پہ آپ data کہاں سے اٹھا رہے ہوں گے background layer سے صحیح ہے اوکی فیلال ہم اس کو delete کر رہے ہیں یہاں سے میں اس کو بھی delete کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب clone stamp tool basically یہ تو ہو گیا ہم نے ایک چیز کو clone کیسے کیا آپ چاہیں تو اس board کو remove بھی کر سکتے ہیں کیسے let's post میں چاہ رہا ہوں کہ میں art پہ holder کھوں اور یہ والا جو barter سی کا یہ copy کر دیا ٹھیک ہے اور یہ ہاں سے بے شاق new layer لے لیں کہ میں چاہ رہا ہوں جو میں نے clone کیا وہ یہ کی board غائب ہوگی ہے اب اگر میں یہ background layer hide کر دیکھیں میں نے یہ work کی ہے کسی اور image پہ چلتے ہیں let's suppose اس image پہ چلتے ہیں اب میں چاہ رہا ہوں یہ گاڑی اس سڑک کے اس پار کھڑی ہے میں اس گاڑی کو اٹھا کے سڑک کے اس پار لے کے آنا چاہ رہا ہوں صحیح ہے یا پھر میں یہ پیچھے لے کے آنا چاہ رہا ہوں تو میں کیا کروں گا background layer پہ آلٹ پہ آلٹ پہ آپ لے لیں کون سا clone stamp tool لے لیں پچھلا clone c wall selected ہے خیر attention نہیں ہم اس کو چھوٹا کرتے ہیں آلٹ پہ آلٹ پہ ہیں تو گاڑی والا data copy ہو گیا اب اگر آپ چاہیں تو یہاں پیچھے آکے ایک بر کلک کریں تو یہاں پہ آپ کا paste ہو جائے گا ٹھیک ہے اوکی ایون آپ یہاں سے دوبارہ کر clone کریں ٹھیک ہے اور اس پار آکے بھی آپ اس کو paste کر سکتے ٹھیک ہے دیکھتے clone stamp tool کی یہاں پہ میرے پاس ایک image open ہے ٹھیک ہے اس میں یہ person ہے یہ لیٹا ہو ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس یالو flower ہے یہ دیا گیا یہ والا یہ والا یہ والا ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا بیس کلی میں چاہا رہا ہوں میں flowers کو اس grass سے replace کرنا چاہا رہا ہوں اب آپ یہاں سے کیا لے لیں clone stamp tool دیکھیں آپ پچھلی گاڑی والی clone selected ہے ہم کیا کریں گے یہاں سے grass کا data select کر لیتے اگر میں یہاں سے آکے یہ data پک کرتا آلٹ پہ رکھ ٹھیک میں نے نیو لیر لینے کے بعد میں یہاں پہ آکے کلک کرتا دیکھیں یہاں پہ grass میری آگئی اسی طرح اگر یہاں پہ آکے کلک کرتا تو grass آگئی ہے but ایک issue کیا دیکھیں جب میں نے یہاں پہ کلک کی تھی اس جگہ پہ دیکھیں میرے کرس کے ساتھ ایک کلک کرتا دیکھیں میرے plus کا button آگے move کر رہے it means کہ جب آپ clone کرتے اور اس کی painting کرتے یہاں پہ پہ paint کرتا دیکھیں آپ ساتھ ساتھ بٹن بھی move کر رہے اس حساب سے اس کو آگے چل کے discuss کرتے ابھی یہ دیکھیں ہم نے flowers کو replace کر دیا اس اسی طرح اگر میں چاروں میں یہاں سے یہ source point بنا دیا اور یہاں پہ اس کو replace کر دیا اسی طرح اگر میں یہاں پہ کر 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 ہوں اور یہاں پہ اس کو replace کر دیتا ہوں ابھی جتنا بھی کام ہو رہا دیکھیں یہ آپ کا کس پہ ہو رہا ہم نے ایک یہاں پہ data paste گیا ایک یہاں پہ دو ایک یہاں پہ تین یہاں پہ چار اور یہاں پہ پانچ means کہ پانچ flower ہم نے replace کر دی ہے یہ آپ کے پاس background لے رہے ہے آگے 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 کیسے آپ نے source point سے data اٹھانا ہے اور اس کو آپ پیسٹ کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے ہم clone stamp tool لیتے ہیں اور یہاں پہ آگے میں paste کرتا دیکھیں آپ کا plus کا button move کرتا ہے اگر آپ چاہتے کہ آپ نے ایک جگہ source کیا کریں گے میں ctrl z کرتا ہوں آپ یہ کریں clone stamp tool لیں ٹھیک ہے clone stamp tool لینے کے بعد جس جگہ source point لگانا ہے میں یہاں پہ source point لگانا ہے یہاں پہ source point لگائیں but آپ یہاں پہ کیا کریں align سے check ہٹا دیں ٹھیک ہے align سے check ہٹائیں گے اب آپ یہاں پہ آکے ایک bar click کریں source point لگ گیا اب میں flower کو replace کرتا ہوں grass سے یہاں پہ آکے ایک bar میں click کیا دیکھیں وہ replace ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح میں یہاں پہ ایک bar click کرتا ہوں میرا plus button ہے اس جگہ پہ ہے آگے پیچھے move نہیں کر اب بٹ اس میں شرط کیا کہ آپ نے ہر بار پہلے mouse کو ایک bar click کرنا ہے پھر release کرنا means کہ یہاں پہ flower کو اگر ایک bar click کرتا ہوں اب میرا ایک bar clone paste ہو گیا ٹھیک اب new آپ پہ آکے ایک bar click کریں آپ کا plus جو source point وہ اپنی جگہ ہے اسی طرح میں یہاں پہ اس کو replace کر دیتا ہوں آپ کا plus کا button اپنی جگہ ہے means کہ یہاں پہ آپ blink کر رہا ہوگا this one ٹھیک ہے تو آپ aligned سوچ سمجھ کرنا کیسے آپ اس کو use کریں گے ٹھیک ہے خیر اس کا نہیں ہے آپ use کر سکتے ہیں but سمجھ ٹیم ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی پوائنٹ کو اپنا سورس پوائنٹ بنا کرتے ہیں اس کی ایک اگزامپل میں آپ کو دیتا پیسٹ کر ہوں اس جگہ پہ ٹھیک ہے اب ہمارا aligned کیا تھا unchecked تھا ٹھیک ہے اگر میں یہاں پہ بھی clone کرتا ہوں دیکھیں آپ پلاس کا button یہیں سے source اٹھا رہے یہیں سے data اٹھا رہے جس جگہ پہ پیسٹ کریں گے clone یہیں پہ اٹھا رہے but اگر میں align پہ چیک لگا دوں اب اگر let's suppose میں اس گاڑی کو clone کرتا دوبارہ سے ٹھیک اب اگر let's suppose میں یہاں پہ کلک کرتا دوسری بار یہاں پہ کلک کرتا جیسے میں دوسری بار یہاں پہ کلک کی دیکھیں آپ کا پہ بٹن یہاں بلنگ ہے ہے ٹھیک ہے means کہ اس نے کیا کیا ہمارے cursor کے ساتھ اپنا source point بھی change کر دیا سہی ہے تو ای ہوب کہ اب آپ کو اس کا concept clear ہو گیا ہے اوکی نیکسٹ موو کرتے ہم کچھ مزید چیزیں ڈسکس کرتے ونڈو میں آئے اور یہاں پہ آپ کے پاس دیا گیا ہے clone source صحیح یہ panel چھوٹا سا ہم ڈسکس کرتے اچھا اس میں کیا ہم ڈسکس کریں گے اس میں first of all آپ کے پاس clone source کچھ sources دیئے گئے ایک دو تین چار پانچ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ایک ہی ٹائم میں پانچ clones آپ نے define کر سکتے ہیں means کے پانچ sources آپ define کر سکتے ہیں صحیح ہے اب اس کے لئے میں یہاں سے کی مجھ open کر لیتا ہوں اسے کو اٹھا لیتے ٹھیک ہے اب جو میرا پہلا clone ہے میں یہاں سے اس layer کو delete کر نیو layer لیتا ہوں میرا پہلا source ہے یہ پہلا clone ہے یہ میرا کلک کرتے میرا پہلا source define ہو گیا اب میں چاہ رہا ہوں اس image میں کچھ دوسرا source define کروں تو آپ دوسرے clone پہ آئیں یہاں پہ ٹھیک ہے اور دوبارہ سے آپ کیا کریں let's دوسرا source میں define کرتا ہوں اس کی یہ cap دوسرے define ہوگئے اب میں تیسرے clone پہ آگے کلک کرتا ہوں تیسرا source define let's pour تیسرا source میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا define ہو جائے کون سا part یہ white part ہو جائے شرد کا ٹھیک ہے تین source define ہوگئے اسی طرح چوتھے clone پہ کلک کریں چوتھا source define چوتھا source میں let's suppose یہ red part جو w لکھا ہو ہے اس means کے پانچ sources آگئے آپ چاہیں تو ایک image میں پانچ source define کر کسی بھی clone کو use کر سکتے ہیں اگر میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے flower چاہیے جو میں select کیا تو دیکھیں آپ first clone کو select کریں آپ وہ cursor پہ flower آگیا اگر آپ دوسرے clone کو select کرتے تو آپ کے cursor میں اس کا logo دیکھیں جو select کیا تو وہ آگیا تیسرے clone کو select کرتے تو آپ کا white shirt کا حصہ آگیا چوتھے clone کو select کرتے ہیں تو اس کا w part آگیا اور پانچ clone کو select کرتے تو آپ grass آگیا ٹھیک ہے آپ کسی بھی image میں جب ہم illustrations کرتے ہیں یا پھر editing کرتے images کی تو ہم face کے لیے جو نا وہ use کرتے ہیں skin کا different color hair ka different color body ka different color ہے ٹھیک ہے کوئی اور object ہے تو آپ 5 clones define کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پلس یہاں نیچے آجائیں تو آپ کے پاس ایک چیز لکھی ہے $1 $2 بیسکلی یہ بیسکلی جس image پہ آپ work کر رہے نا اس کا جو ہے آپ کے پاس image کا نام ہے وہ بیسکلی ہاں پہ شو ہو رہے آپ دیکھیں میں نے unsupply سے download کی تھی اب یہاں اوپر بھی دیکھیں $1 million $2 3 آپ کے پاس یہاں پہ image کا address اور یہ بھی اگر آپ یہاں سے کر دیں کیا چیز vertically کر دیں اب اگر آپ آکے اس board کو یہاں سے clone کرتے آپ کی board vertically clone ہوگی means کہ ہم جب source point اٹھائیں گے اس کو ہم نے کر دیا کس رخ میں vertical کر دیا آپ at a time horizontal بھی کر سکتے دونوں کو vertical بھی کر سکتے ہیں میں horizontal اگر یہاں سے uncheck کر دوں میں یہاں سے clone کرتا ہوں اب آکے پہ paste کرتا ہوں دیکھیں ہمارے پاس کون سا select ہے vertical select ہے اس کو آپ use کر سکتے اگر آپ نے ایک side بنائی ہو ہے تو آپ اس کی دوسری side بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے horizontal اور vertical کا case use کر سکتے ہیں angle define کرنا چاہیے یہاں سے angle بھی دے سکتے اگر میں اتنے angle پہ clone کرنا چاہوں اور میرے پاس selected icon flip horizontal source point define کر اور اگر جہاں پہ آکے میں اس کو دیکھیں یہاں پہ آکے اگر اس کو paste کرتا تو angle آپ بورڈ کا رخ بھی دیکھیں آہستہ آہستہ change let's position کر لیتا ہوں 31 دیکھیں آپ بورڈ کا رخ اس طرف چلا گیا ہے even آپ یہاں سے 85 بھی کر رہے دیکھیں بورڈ کا رخ کیسے change ہو رہے تو ایسے اس طرح کہ آپ کام کر سکتے ہیں اس میں کوئی issue نہیں even آپ یہاں سے اس کا show overlay اگر اس کو uncheck کر دوں تو آپ کو اپنا clone نہیں show ہوگا کہ آپ paste کرنا چاہا رہے ٹھیک ہے تو show overlay کو on کر دیں باقی setting آپ نہیں چھینڈ نہیں ٹھیک ہے اور basically یہ آپ کے پاس options ہیں کہ آپ نے کیسے اس کو horizontal flip کرنا vertical flip کرنا ٹھیک ہے ایک اور example ہے اس میں ہم اس کو دیکھتے یہ کیسے use ہوگا یہ پہ آجیں تو آپ کے پاس ایک apple کی picture ہے ٹھیک ہے اس میں دیکھیں تو یہ apple کا right حصہ ہے یہ bite کیا گیا ٹھیک ہے میں چاہ رہا ہوں کہ میں کیا کروں clone source panel میں آکے ٹھیک ہے یہ جو right bite والا حصہ ہے نا یہ left والے حصے سے fill کر دوں نمبر ایک ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے اب ہم نے یہاں پہ symmetry کا concept بھی ذہن میں رکھنا ہے جب میں right والے حصے پہ left والا source جب fill کروں گا تو مجھے obviously اس چیز کو reflect کرنا پڑے گا ھیک ہے reflect means کہ میں یہاں سے اگر option on کر دوں کون سا flip horizontal option on کر دوں on کرنے کے بعد clone time to لیتا ہوں اور clone so یہ بہت بڑا پچھلا ہمارے پاس شو رہے میں اس کو کم کر دیتا ہوں کر سائز ہے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ حصہ آرٹ پہ رکھ کلک کرتا ہوں کاپی ہو گیا کاپی کرنے کے بعد یہاں نیو لیتے ہیں یاد رکھیں ہمارے پاس کون سا option on ہے اور یہ پہ آکے میں اس کو اگر گر کرنا سٹارٹ کو اب دیکھیں یوں ہی میں نیچے کی طرف کرتا ہوں تو آپ کا plus کا button جو نیچے white کو بھی select کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ یہاں سے یہ data اٹھایا پھر پھر ہم یہاں نیا clone لے لیتے ہیں یہاں اب جو جو آپ data paste کریں دیکھیں آپ کرسر بھی ساسد move کرتا یہاں سے یہ کرتا ہوں تو میں یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں اب جب پینٹنگ آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ پلس کا button move کرتے تو میں آگے پچھلے آپ align کا پڑھایا نا اگر آپ نہیں move کرنا چاہ رہے تو آپ align کو یہاں سے ہٹا کے اب اگر clone لینا تو آپ ہر بار new click کریں تو وہ آپ اس جگہ پہ پیسٹ ہوتا رہے گا ٹھیک ہے بٹ ہم چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا مزید realistic effect آجائے تو ہم اپنے brush کا سائز تھوڑا بڑھا کر لیتے لائک یہاں تک بڑھا کر لیتے اور اتنا clone اٹھا لیتے اٹھا لیا ٹھیک ہے اب وہ والا option آن ہے کون سا flip horizontal والا ٹھیک ہے اب اگر یہاں پہ آکے تھوڑا پیسٹ کرتے ایک بار پیسٹ کیا دوسری بار پیسٹ کرتے اور یہاں پہ تیسی بار پیسٹ کرتے ٹھیک ہے اور اسی طرح اچھا اب ایک ایشو یہ ہے کہ جیسے میں نے یہاں سے اٹھایا دیکھیں اس کے سائیڈ پہ کافی جو وائٹ حصہ بھی آپ کو شو ہو رہے اب آپ جب اپنے اپنے flow کو بھی یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فلو کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اور آپ کنٹرول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کرسر کا سائیڈ تھوڑا چھوٹا کر دیں اور ہم یہاں سے اپل کا ڈیٹا دوبارہ اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ 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 یہ حصہ کافی باہر آرہ ہے اپل کر لیتے ٹھیک ہے یہ انوانٹیڈ پارٹ ہے یہ آپ ازلی ریموو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سوری اچھا میں جلدی کر رہا تو بٹا آپ نے اس کو دہان سے جو نا وہ کر نا اس کو ٹھیک ہے لائک دس صحیح دیکھیں اب آپ اپل کا جو رائیٹ حسابی آگیا ٹھیک ہے ہم نے اس چیز کو فلیپ کر دیا صحیح ہے تو اس طرح آپ کچھ کر سکتے ہیں امج کی ساتھ پلے کر سکتے ہیں جیسے آپ کر نا چاہیں ٹھیک اچھا اس طرح آپ ورٹیکل کا کیس پہ یوز کر سکتے ہیں جو میں آپ کو تھوڑ دیر پہلے سمجھ آیا ٹھیک ہے اس میں بس یہی چیزیں آپ کی پاس کی اپنے کلون کرنا ہے اپجیکٹس کو ٹھیک ہے اور کیسے آپ اپنے اپجیکٹس کو ریمووو کرنا اگر آپ کسی اپجیکٹ میسے جیٹا اٹھا اٹھا کیا اس کے بعد شاید اس کا دوسرا پارٹ بھی ہو وہ ہے آپ کی پاس کلون پیٹرن کلون کچھ اس کو بھی ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں پھر کل کی کلاس میں تب تک کے لیے اللہ حافظ